اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرہ دیا ہے کتنے لوگوں کو ختم کر دیا ہے اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث ہے کیا ہے حضور کی حدیث ہے یقوجو من خوراسانہ قایات اسودی خوراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجی چلیں گی نا یردہا شیئن کوئی طاقت ان کو بخری موڑ سکے گی حتیٰ تن سب اب اے لیا یہاں تک کہ وہ آ کے بیتوں مقدس میں جھنڈے سراب دیے جائیں یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں میں آپ کو اہوا کیسے سناتا ہوں جب انیس سو سٹھ سٹھ میں یہ حضیوں کو فتح فتح ہوئی بہت بڑی اور پورا یروشنم ان کے قبضے میں آگیا اس یروشنم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا تو جب موشہ دایان تھا وہ کانا وہ داخل ہوا فاتح کی حصیت سے تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا چیف ربائی جہودیوں کا بہت بڑا عالم اور وہ رو پڑا ہاتھوں فتح کا وقت خوشی کا رویا سو یہ الفاظ آئے اخبارات کے اندر گویا کہ اب یہ آخری ڈراما جو ہے شروع ہو گیا ہے وہ آخری ڈراما انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہونا ہے اس میں حضرت مسیح کے نظور کے بعد یہ ٹرمپنٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80 فیصد یہوں کی قتل ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ 20 فیصد اگر صحیح ہے اس کی بات تو وہ یہ وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے باقی 80 فیصد اس قفر پر اڑے رہے گی اور قتل ہو گا اسی طرح حضور کی ایک حقیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا اگر مسلمان قتل کریں گے تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا آئے مسلمان رہا عبداللہ آؤ اتھر یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا کفیتہ ہو اس سے کسی پتھر کی پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا سوائے ایک درخت غرقت لے گا درخت یہودیوں کے درخت میں وہ پناہ دے گا اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانکیشن غرقت کی ہے دینوئیت اسی لئے افغانستان خوراسان یہ ہوتا ہارٹ ہے افغانستان اور یہ بھی جان لیجئے ہمارا جو مالکن سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے اولڈ خوراسان جیسے گریٹر خوراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں تو اس نے کہا خوراسان ہمارا ایک صوبہ ہے میں نے کہا وہ تو ہوجہ مالکن ہے جس کا ذال خلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے وہ تو اسے مکہ کی طرح سواجتے ہیں بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں قرآنہ خوراسان مزورب تو خوراسان مزورب کا انہوں نے بتایا اور پورا افغانستان اس پہ شامل ہے اور پھر یہ سٹیٹس جو ہیں سنٹرلیشن سٹیٹس اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ یہ جو مالکن کہنا ہے اور یہ بڑی مالکن سے بات ہے کہ وہی مالکن سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان وہ سواجت سے چلی ہے بہرحال اس وجہ سے اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے عابض اللہ جان کی افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیٹ افغانستان سے آخری سلیوی جنگ کا سلسلہ شنورہ ہے بہت جو ہے چشم کشاہ ہے معلومات حصہ ہے اچھا عراق میں معاملہ برقس تھا عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا دوسرا میں امریکہ کا تھا جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل تی طرف دکھائیں رکھتا ہے یہ جو ہے یہ اثر میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ ہے اور دوسری طرف یہ تھی یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا حانکہ تھا وہ یہودیوں کا تھا وہ کیا تھا ایکسٹینشن فرس سٹپ ٹورز ڈی اسٹیمیشمنٹ آف گریٹر ازرائیل یہ بار اچھے طرح سمجھ دیتے یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہا تو بھی دو دو لڑیاں ہیں جی چل رہیں گے تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر ہے عراق میں اندرز زیادہ ہے افغانستان نے بہت کم لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بہائنڈ سین جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر ازرائیل کے قیام کی طرف پہلا پہلے میں یاد دلاتا ہوں آپ کو جب فرس گلپ وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا اس کے اختتام پر کہا تھا شوارس کرافٹ جو ان کا کمانڈر انچیف تھا الائیڈ پورسز کا اس نے صاف کہا تھا مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے we fought this war for the protection of ازرائیل اور اب جو ابھی ہوا معاملہ جب صدام گرا ہے اس کا مجسمہ بھی گرا ہے تو اس کے بعد وہ شخص وہ بدبخت وہ خبیص جو ابھی پڑا ہوا قومے میں شیرون شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ بانگتے تھے دریاہ پرات تک کا اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے دجلہ تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ وہ سارا ہمارے پاس آئے گا اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں وہاں منذہبی زیادہ ہے افغانستان کا لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی پھر رات میں تو کولیشن نہیں بن سکتی یورپ بھی ساتھ نہیں آیا یورپ بھی ساتھ نہیں آیا امریکہ had to go it alone اسے کرنا پڑا ہے زیادہ زیادہ کوئی اس ٹوکن آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کا کچھ ٹوکن ٹائپ جو ہے وہ بھی یہ کومن ویلز پرانی جو ہے چلیہ آ رہی ہے اس میں شاید کینیڈا کا یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے یا خرین و بالخورا سانا رایات و سود لا یردوہا شئید حتی تک حتی تم سبب ایلیا حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا عیسائیوں کے اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا لیکن پھر پوسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا اور اٹھاسی برس وہ عیسائیوں کے پاس رہا دس سو ننانمی سی سے لے کر گیارہ سو ستاسی تک اب پھر یہود کا قبضہ ہے پہلے عیسائیوں کا تھا اب یہود کا اب ان سے لینا واپس پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے کھونے والے عرب تھے واپس لینے والا کرد تھا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ اب بھی کھونے والے عرب ہیں نسل اور شان اور اردن تینوں کا مقابلہ کیا اس نے اسرائیل نے اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر گولاند ہائیس پر پورسلائی پینمسلہ پر اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں ہے کوئی جان نہیں ہے ان کو عیاشیوں نے دولت مندی نے بلکہ تباہ و برباد کھوکھلا کر کے رکھ لیا بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جنو انس کے پروگرام وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے شیطان بزرگ اصل میں امریکہ اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہ ہوگی سامنے امریکہ پیچھے یہ ہوگی بلکہل بلکہل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی نانتا ہے کیا ہوگا وَمَقَرُوا مَقَرَ اللَّهُ کافر اپنی چالے چلتے ہیں اللہ اپنی چالے چلتا ہے اَوَسَنَوْسَنَدْ لِهُمْ مِنْحَيْتُ الْاِعْعَالَمُونَ اے نبی آپ گبرائیں نہیں ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی جہاں سے انہیں حساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں ٹریک ہو رہے ہیں اور ابھی ذرا میں انہیں دھیل دے رہا ہوں اُمْلِ لَهُمْ مِنْحَيْتُ الْاِعَالَمُونَ میری چال بہت مصبوط ہے وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا جھلک نکھا دیئے انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افرانستان اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان سرحل اور مشرقی افرانستان میٹھ کر پشتونستان پشتون کسی مشرقی اس میں ہے پاکستان کا مغربی صوبہ ہے سمار مغربی صلبی صوبہ یہ ہارٹ اور پھر پاکستان اور افرانستان انشاءاللہ یہ ہی ہوگا اور پھر یہ ہے کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت جمع سکیں یا خروج ناسو من المشرق یا افرانستان علی مہدی یعنی سلطانی مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں گے عربوں میں دم نہیں بارار ہوگا کیا وہ اس میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے یہ ہے میرے تقریب کا آخری حصہ دیکھئے ذلفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم مریشا نے جو کچھ کہا میں خوشائن سمجھتا ہوں کہ طالبانائیزیشن اور ہے اسلامائیزیشن اور ہے تیری آواز مکہ اور مغید ہے طالبانائیزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیمی آفتہ کچھ جذباتی کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی ہے جیسے کہ میں پہلے بیان رچوا افوارستان میں ہوا ہے افوارستان کے اندر نہیں رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے نکل جاتے ہیں لیکن موقع نہیں دیا گیا اس طرح ہمارے سردی صوبے میں جا سکتے ہیں تین قوتیں برسرکار ہیں کون کیا کہا لیکن باہر آئیے کہ پہلی بات یہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں یا اسلام آئے گا ملزوم ہیں ملزوم ہیں